فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے راجوری کے الگ الگ علاقوں میں ان دنوں پلانٹیشن ڈرائیو چلائی جا رہی ہیں اسی زیمن میں گورنمنٹ گرلز موڑل ہائی سکنڈری سکول راجوری میں بھی فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ٹری پلانٹیشن ڈرائیو چلائی گئی جس میں ایس ایس پی راجوری رندیب کمار بطور مہمانے خصوصی موجود تھے اس پلانٹیشن ڈرائیو کے دوران گورنمنٹ گرلز موڈل ہائی سکنڈری سکول راجوری میں کئی نئے پودے لگائے گے ایس ایس پی راجوری رندیب کمار نے اس دوران اس سکول میں پڑھنے والی بچیوں سے یہ گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے گروہ میں جا کر تمام لوگوں سے یہ اپیل کریں کہ وہ محولیاتی تحفظ یعنی انوائرمنٹل کنزرویشن کی طرف بھی دیان دے اور دوسری اور یہ بچیاں اپنے اپنے علاقوں میں بھی اس طرح کی پلانٹیشن ڈرائیوز منعقد کریں تاکہ ان کے گروہ میں بھی نئے پیڑ لگ سکے اس دوران فورسٹ محکمہ کے آفیسران کی طرف سے ایک ٹری پلانٹیشن پلیج بھی کروائی گئی آج جو ہمالی پلانٹیشن ڈرائیو ہوئی ہے یہ گرل مارڈل ہائیس کنٹری سکول راجوری میں ہوئی ہے جس میں ایس ایس پی رجوری ہمارے اندیز سکیم صاحب چیف گیس تھے ڈیپٹی ڈیکٹر ہمارے ہمارے ساتھ تھے اور پرنسیپل آئرس کنٹری سکول کے ہم سب نے ملکے وہاں تک پچاس سو کے قریب پلانٹ لگائے ہیں اور بڑی اچھی ایک پلانٹیشن ڈرائیو کی ہے یہ پلانٹیشن ڈرائیو ہماری چلتے ہیں پندرہ بیس دن ہو چکے ہیں ہم نے ڈانگری آئرس کنٹری میں کی ہے فتح پر کی ہے ڈرائیو کی ہے اب آگے ہم میڈیکل کارج میں ہم نے آگے بھی ڈائیزار پلانٹ لگائے اور اس سال اور بھی گئے فیلنگ میں جتنا پلانٹ جال گیا ختم ہو گیا اس کے جگہ ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد یونیورسٹی میں ہم پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں اور گرد نے اکلایوہ مائڈل مائڈل سکول اس میں ہماری پلانٹیشن ڈرائیو ہونے والی ہے اب اسیس بی صاحب نے بولا ہے جیسے پولیس لین میں ہمیں کرائیں گے اور جس جگہ بھی ہوگی ہمیں اپنی حوالے پلانٹ ہم یہاں فرض سے لیتے ہیں لیکن ڈرائیو ہم ہر جگہ کرائیں گے اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ یہ چلتی رہی ہے تقریب میں ایک مہینہ تک پوری پلانٹیشن ڈرائیو باقی لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم پلانٹ لگا رہے ہیں ان کی فاظت کریں باقی ہمارے جنگلوں کی فاظت کریں کیونکہ آگ سے ہمارے جنگل جو زیادہ جڑ پلانٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں بچانا اس کو زیادہ ضروری ہے تو لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہماری جنگلوں کو بچائیں اور ہمارے ساتھ تاون کریں سب جو آج کی پلانٹیشن ڈرائیو سے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے پلانٹیشن آپ کی لگا تھا کافی سامنے سے جاری ہے اور آج بھی گرلائس کینٹری میں یہ درائیو رہی کیا کہیں گے یہ جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے یہ ہر سال ہم جنرلی اس مونسون سیزن میں کرتے ہیں اور اس سال کا بھی جو ہے تھیم جو ہے ہمارے پلانٹیشن کے لیے دو پروگرام انیشیئیڈ کی ہوئے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے جو چل رہے ہیں اور ان کا تھیم ہے ایک پیڑ ماں کے نام اور ایک پیڑ شہیدوں کے نام تو آج کی جو ڈرائیو تھی ہماری وہ ایک پیڑ شہیدوں کے نام جو کہ ہم نے مارڈل ہائر سکول میں رجوری میں جو آرگنائز کیا آج فنکشن جہاں کے ایس ایس پی بھی وہ جو تھے وہاں کے وہ بھی وہاں آئے تھے اور سکول کے چنڈرن جو تھے سٹوڈنٹس ہیں پرنسپل رہے ہیں جہاں ہمارے ایف ایف کا جو سٹاف ہے ٹیرٹوریل کا جو سٹاف تھا سب ہی نے مل کے وہاں پر شامل ہو کے وہاں پلانٹیشن کی ہے اور اس قسم کے فنکشن ہم ڈیفرنٹ لوکیشن پر آرگنائز کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بھی ایک ایف کو بھی ایک ٹارگٹ اس سال کا دیا گیا ہے جو کہ ہر سال ہوتا تھا کبھی ہزار پندرہ سو دوزار اس قسم کے پلانٹس ہم ہر سال آگے بھی لگاتے آئے ہیں اور اس سال کا بھی ٹارگٹ جو ہمیں دیا گیا ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ لوکیشن کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے وینیو آرڈی سیلیکٹڈ ہیں اور وہاں پر ہم پلانٹیشن جو ہے جہاں جہاں جتنی ہماری پوری جنڈ کی طرف سے ہمارے پورے سٹاف کی طرف سے اور اپنے ایپ کی طرف سے ہمارا جہی لوگوں سے اگرہ ہے کہ جو بھی پلانٹس ہم لگا رہے ہیں جب وہ اپنے لیبل پر لگا رہے ہیں ان کی اشی طرح سے پروٹیکشن کریں پلانٹ لگانا آسان ہے وہ ایک دن میں جا دس منٹ میں جا آدھے گھنٹے میں بھی ایک پلانٹ لگ جاتا ہے لیکن آفٹر کیئر اس کی بہت زیادہ ضروری ہے تو میں عام پبلی کو سکول چلنڈرنز کو اور سبی کو یہ اگرہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی کہیں پلانٹ کے لگانے کی ویلویلٹی ہو وہ ضرور لگائیں چاہے آپ کے آنگن میں ہو آپ کے کہیں اپنے کھیت میں ہو پرائیویڈ لینڈ ہے سٹیٹ لینڈ ہے فارسٹ لینڈ ہے جہاں بھی ویلویلٹی ملتی ہے پلانٹ لگائیں اور ان پلانٹ کو لگانا ہی نہیں ہے بلکہ صرف لگانا ہی نہیں ہے ان کو آگے ان کی آفٹر کیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ مچور ہوں ارچی طرح ان کا سروائیویول بھی ٹھیک ہو اور ان کی کیئر کریں اور لوگ ان کی فاضد کریں اور صحیح ڈنگ سے ان کو رکھیں اگر کہیں پہ لوگ پلانٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ سے اپروچ کریں کیوں کیا آپ وہاں پر میٹیمیں بیجنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہر جگہ پر ٹیم بیجنا بھی پاسیبل نہیں ہوتا ہے ہے کیونکہ ہمارا بھی جو پندرہ اگرس کی پریڈ ہے اور اس میں ہمارا کافی سٹاپ اس میں انگیز ہو جائے گا دو تین دن کے بعد اور آنے والے دس پندرہ دن ہمارا ایک پورا کانٹیجنٹ وہاں رہتی ہے تو واقعی جو سٹاپ ہے وہ آلڑی کچھ ڈیفرنٹ لوکیشنز میں پلانٹیشن ڈرائیو میں آلڑی انوالو ہے تو اس کے لئے ہلپ نہیں ہو سکتی ہے لیکن اینی ہاو جہاں بھی پاسیبلٹی ہوگی تو ہم ضرور وہاں شامل ہوں گے اور آئیں گے اور پلانٹس کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں وہ ایز ایٹیز ہمارے پاس اپنی کوئی نرسیز نہیں ہوتی ہے ایف 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 کی ہم جو پلانٹس کا